کسان آندولن پر کیے گئے ٹویٹ کی وجہ سے کپل شرما سے کی بکت تمیزی تو کپل شرما نے بھی دیا قرارہ جواب کپل شرما اور ٹویٹر ان کے کامبینیشن سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹنگ ہوتا ہے حال ہی میں بھی کچھ ایسا ہوا دیش میں ابھی کسان آندولن چل رہا ہے بنجاب فلم اور میوزک انڈسٹری کے کئی لوگ کسانوں کے سپورٹ میں اتر آئے ہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں تو کپل نے بھی اس مددے پر ٹویٹ کیا کپل کی ٹویٹ سے شروع کرتے ہیں ہوا یوں کے کپل نے فارمر پرٹیس کے سمرتھن میں ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کسانوں کے مددے کو راجنیتک رنگ نہ دیتے ہوئے ایک باتچیز سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے کوئی بھی مددہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ باتچیز سے اس کا حل نہ نکلے ہم سب دیشواسی کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں یہ ہمارے انداتہ ہیں کچھ لوگ کپل کی بات سے سہمت ہوئے وہیں دوسری اور کچھ ناراض بھی ہوئے ناراض ہو کر ٹرول کرنا چاہا اسی اچھا کے ساتھ ایک یوزر نے جباب دیا کومیڈی کر چپ چاپ راجنیتی کرنے کی کوشش مت کر زیادہ کسان ہتیشی بننے کی کوشش مت کر جو کام تیرہ ہے اس پر فوکس رکھ بات صرف اتنے پر ہی ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھا پر ایسا ہوا نہیں کپل کے ساتھ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اب تک وہ ایسے ٹرولز کو چپ کروانے میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں پلٹ کر جواب دیا بھائی صاحب میں اپنا ہی کام کر رہا ہوں کرپیا آپ بھی کریں دیش بھک لکھنے سے کوئی دیش بھک نہیں ہو جاتا کام کریں اور دیش کی ترقی میں یوگ دان دیں پچاس روپے کا ریچارچ کروا کے فالتو کا گیان نہ باتیں دھنیواد جے جوان جے کسان کچھ دن پہلے بھی ایک یوزر نے کپل کو ٹرول کرنا چاہا تھا بھارتی کے ڈرگز کیس سے جوڑ کر کپل نے وہاں بھی جواب دیا تھا حالانکہ اس وقت ان کی بھادشاہ تھوڑی سی اوبجیکشنیبل تھی پر کپل اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں خبروں کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے